ابھی کل ہی تو ہم نے چرچہ کی تھی کہ ایک اور جمینی راستے سے پاکستان بھارتی گیہوں کو افغانستان تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے تو دوسری اور بھارت نے ہوائی راستے سے تین تین بار افغانستان کو دبائیں بھیج کر دکھا دیا کہ جہاں چہا وہاں رہا ہوتی ہے افغانستان کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے یہ کہہ کھے کر کل تک اپنا سینہ پیٹنے والا پاکستان آج ہر نئے دن کے ساتھ نیا بہانہ دھوڑ لیتا ہے تاکہ بھارتی گیہوں کو افغانستان تک نہ پہنچنے دے اسی بیکگرانڈ میں شاید آپ کو یاد ہو پچھلے اغسط مہینے میں جب تالیبان نے افغانستان پر کبجہ کر لیا تب پاکستانی چھوڑیے ہمارے دیش کے بڑے بڑے ایکسپورٹس نے یہ اعلان کرنے میں بڑی تیجائی دکھائی کہ چاہ بہار پروزیکٹ کا انتھ ہو چکا ہے کئی بدوانوں نے تو سوال تک پوچھ لیا کہ آخر جب یہ سب یہ ہونا تھا تو بھارت نے چاہ بہار پورٹ پروزیکٹ میں کیوں انڈین ٹیکسپیرز کا پیسہ فوقا لیکن دوستوں جس پورٹ کا نام ہی چاہ بہار ہے آکر اس سے بہار کب تک خفا رہے گی جی ہاں دوستوں کل ہی تو ایران کے ودیش منتری نے بھارتی ودیش منتری سے بات کی جس میں ایران نے بھارت سے کہہ دیا کہ اس نے چاہ بہار پورٹ کی رستے کا استعمال کر کے افغانستان کو یہ ہوئے ایکسپورٹ کرنا چاہئے ایران کی بھارت سے اپیکچہ ہے کہ ہم بھوش میں افغانستان کے ساتھ میل جول اور ویاپار چاہ بہار پورٹ کے راستے سے بڑھائیں اب آپ کو لگ سکتا ہے کہ ایران کے ودیش منتری ہوا میں باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو اس پوائنٹ پر فوکس کرنا چاہئے کہ افغانستان کی گیر مانتہ پرابط سرکار کے تالیبانی ودیش منتری بھی ایران کی یاترہ پر گئے ہوئے ہیں تاکہ آرتک مددو پر بات چیت ہو سکے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کو ایران کی مدد چاہئے تو وہ ایران کے رستے پر نو انٹری کا بورٹ نہیں لگا سکتے ہیں اس لئے تالیبانیوں کو چاہ بہار پورٹ کا راستہ کھولنا ہی پڑے گا ویسی بھی افغانستان میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس لئے یہ ہے کہ وہ وقت کی بات ہے جب چاہ بہار پورٹ کے رستے پھر انڈیا افغانستان پریٹ چالو ہو جائے گا آپ کو تو یاد ہوگا کچھ سالوں پہلے بھارت چاہ بہار کے رستے افغانستان کو گہو ویجا کرتا تھا اور گوادر پر بیٹھا پاکستان کرتا رہتا تھا پاکستان کتنی ہی کوشش کر لے اس کے راستے سے نہیں تو ایران کے رستے بھارتی گئوں افغانستان تک پہنچ کر ہی دم لے گا جہاں تک آپ کا کہنا یہ ہو سکتا ہے کہ بھارت افغانستان کی تالیبانی سرکاروں کی سپولوں کی مدد کیوں کر رہا ہے تو یہاں پر بھارت جان بوجھ کر سرکار اور لوگوں میں انتر کر رہا ہے افغان لوگوں کے بیچ بھارت کی جو مطرتہ پونڈ امیج ہے اسے کسی بھی حالت میں چکنا چور ہونے نہیں دیا جانا چاہیے اور اس پرکار لگے ہاتھوں تالیبان کی بھی پاکستان کی خلاف مول بھاو کرنے کی شکتی بڑھ رہی ہے اس لئے ایک دو جہاج گیہو بھیجنے سے بیچین ہوئے بھینا ابھی ہم نے بڑی پکچر پر دھیان دینا چاہیے اب دوستو اس مکر شنکرانتی کو آپ بنائیں اسپیشل آٹ نربا انویسٹر کورس میں شامل ہو کر یاد رکھئے گا جتنی جلدی جوائن کریں گے اتنے زیادہ فائدے میں رہیں گے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ہے لنک اس پر کلک کر کے آپ بھارت کے سروس ریچ اسٹاک مارگٹ کورس کو کر لیجئے ابھی کے ابھی جوائن